اسلام علیکم سامین و ناظرین ایک شونٹی اپنے وزن سے کئی گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے جبکہ ایک سو کلو کا آدمی اپنے وزن جتنا وزن بامشکل ہی اٹھا پائے گا یہ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب فیزکس ہمیں بتاتی ہے ٹاپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کسی بھی جانور کی طاقت اس کے جسم کے کروس سیکشنل ایریا پہ داروں مدار کرتی ہے اور وزن اس کے والیوم پہ کوئی جانور نسبتاً کتنا طاقتور ہوگا یہ اس بات پر منصر ہے کہ اس کے وزن کے مقابلے میں اس کے جسم کی ایریا کتنی ہے اگر ہم چونٹی کو دیکھیں تو اس کا وزن تو بہت معمولی ہے اس کے وزن کے حساب سے اس کے جسم کی سطح کی ایریا بہت زیادہ ہے تو اسی وجہ سے چونٹی کافی سارا وزن اٹھا سکتی ہے اسکیلنگ کی قانون ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے سائز یکت کو دگنا کر دیا جائے تو اس کا ایریا چار گناہ بڑھ جاتا ہے مطلب اس کی سٹرینچ چار گناہ بڑھ جاتی ہے پر اس کا وزن آٹھ گناہ بڑھ جائے گا مطلب اب یہ جانور پہلے سے چار گناہ زیادہ طاقتورت ہے پر اب اس کا وزن پہلے سے آٹھ گناہ ہو گیا ہے نتیجے میں یہ پہلے سے کمزور ہو گیا ہے مطلب جیسے جیسے جانور کا سائز بڑھے گا وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اب فرض کریں ہم کسی طرح چھوٹی چونٹی کو بڑے چونٹے میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ زیادہ طاقتورت نہیں ہوگا بلکہ پہلے سے نسبتاً کمزور ہوگا اس طرح اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دو تین گناہ کا داور کر دے جیسے فلموں وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے تو وہ پہلے کی نسبت کمزور ہوگا اور شاید اپنا وزن بھی نہ اٹھا سکیں